دوستوں سنجے راؤت مومبئی کے آرثر روڈ جیل کے اندر بند ہے جیل کے اندر راؤت کے حالات برے نہیں بلکہ بے حدی برے ثابت ہو رہے ہیں اور ہم یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن اب نئی اور بڑی خبر یہ ہے کہ اچانک راؤت کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی انہیں اسپطال تک لانا پڑا اور کنڈیشن تو یہاں تک خراب بتائی جاری ہے کہ آنکھوں میں خرابی آ گئی ہے جی ہاں روشنی کو لے کر بہت کچھ سنکٹ ہو گیا ہے جس کے بعد آنن پانن میں پریوار کے لوگوں کے بھی پہنچنے کی خبر ہے تو کیا ہوا سنجے راؤت کے ساتھ کیسے ایک بڑی ڈیل سے پہلے بدحواس ہو گئے راؤت اور اسپطال میں کیا ہوا سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راؤت کو رات و رات اسپطال پہنچایا گیا جی ہاں جیل ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے شنیوار کی رات اچانک جیل کے اندر سنجے راؤت کی حالت بگڑ گئی جس کے بعد انہیں اسپطال لے کر جانے کی خبر ہے تو کیا کیا ہوا وہ سلسلے وار طریقے سے آپ بھی دیکھئے آرثر اور جیل ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ شنیوار کی شام تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن راؤت کی حالات ٹھیک نہیں تھے جی ہاں ستروں کے مطابق شنیوار شام کو راؤت نے کھانا بھی نہیں کھایا راؤت کے گھر سے کھانا آیا ضرور تھا لیکن راؤت نے اسے کھایا نہیں اور بینا کھائے دوا بھی لی تھی جیل ستروں کے مطابق ویسے دو دن سے ہی سنجے راؤت پریشان تھے بے چین تھے لیکن رات ہوتے ہوتے ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی جیل ستروں کے مطابق دیر رات تک بھی سنجے راؤت ٹھیک نہیں تھے اور رات کے بیٹھتے بیٹھتے رات کے آگے بڑھتے بڑھتے راؤت کے حالات اور زیادہ بگڑنے لگی خراب ہونے لگی اور جیل ستروں کے مطابق رات قریب ایک بجے کے آسپاس سنجے راؤت بدھاواس ہو گئے جی ہاں ستروں کے مطابق سنجے راؤت بدھاواس ہو کر گر پڑے اچانک سے حالت خراب ہو گئی اور جیل ستروں کے ہی مطابق آنن پانان میں انہیں پہلے جیل کے اندر ہی میڈیکل روم میں لے جائے گیا جہاں موجود ڈاکٹر نے انہیں دیکھا تو تورنتی اسپتال پلے رپر کر دیا جی ہاں اسپتال لے کر جانے کو کہا خبریں یہ بھی ہیں کہ سرکرہ کے اسپتال میں قریب رات کے دو بجے کے آسپاس سنجے راؤت کو لائے گیا سنجے راؤت کی حالت بہت زیادہ خراب تھی بے چینی کی وجہ سے ان کا بی پی کافی زیادہ لو ہو گیا تھا اور انہیں بے ہوشی جیسی حالت ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے انہیں اسپتال لائے گیا اب یہاں اسپتال لے کر چیک اپ کیا گیا تو ان کی آنکھوں کی حالت بھی بہت ہی خراب بتائی جاری ہے جی ہاں دوستوں اسپتال میں ان کا ہر طریقے کا چیک اپ ہوا جس میں کئی سارے ان کے ٹیسٹ پیل ہو گئے جی ہاں سوطروں کے مطابق سنجے راؤت کے کئی سارے وائٹر ٹیسٹ تک پیل ہو گئے اور سوطروں کے مطابق ان کی آنکھوں کی روشنی پر بھی خاصا اثر پڑا ہے یہ بڑی اور حیرانی بڑی بات سامنے آئی ہے اب سوطروں کے ای مطابق ہم نے پہلے بھی آپ کو خبر بتائی تھی کہ سنجے راؤت اور ان کی پارٹی شیف سینہ بی جے پی سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سب کچھ سنجے راؤت کی زمانت کے لیے ہو رہا ہے سنجے راؤت کی زمانت کی کوشش میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور راؤت کی طرف سے اپنے بھائی سنیل راؤت کو پہلے جیل میں بلائے گیا سندیشہ بھیجا گیا اور پھر سنیل راؤت ادھر ٹھاکرے سے ملاقات کرنے کے بعد دلی بھی پہنچی اب سوطروں کا کہنا ہے کہ اسی ڈیل کی وجہ سے سنجے راؤت بہت پریشان ہے اور راؤت ہر حال میں وہ ڈیل کنپرن کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیل سے باہر نکلا جا سکے اور پھر جو بھی ہوگا وہ جیل کے باہر دیکھ لیا جائے گا لیکن اسی ڈیل کی وجہ سے سنجے راؤت لگاتار بے چین ہے ان کی حالت خراب ہو گئی وہ بدہواس ہو گئے اب حالکہ سنجے راؤت کی خراب حالت کا پتہ لگتے ہی ان کے پریوار والے بھی ان سے ملنے پہنچے اور سوٹروں کے مطابق پریوار میں سے ایک ہی سادہ سے کو ملنے کی اجازت دی گئی یہی نیک خبر تو یہ بھی ہے کہ سنجے راؤت کے ٹھیک ہوتے ہی راؤت کو پھر سے جیل میں شپٹ کرنے کی تیاری ہے حالکہ راؤت کو جیسے ہی جیل میں شپٹ کیا جائے گا وہ اپ ڈیٹ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن پلال تو یہی بڑی خبر آ رہی ہے جو سوٹروں کے حوالے سے بتائی جاری ہے کہ سنجے راؤت کی حالت خراب ہے اتنی خراب کی انہیں اسپطال تک لانا پڑا آنکھوں کی روشنی میں بہت زیادہ دکت آ گئی ہے تو آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے دوستوں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آپ کو آرین خان کیس یادی ہوگا دوستوں جب شارک خان نے ممبئی کے ایک سے بڑھ کر ایک وقیلوں کی فوج کھڑی کر دی تھی مگر کوئی بھی شارک کے بیٹے آرین کو زمانت نہیں دلوا پایا تھا شارک کے بیٹے آرین کو تقریباً ایک مہینے تک جیل میں رہنا پڑا تھا اور شارک نے زمانت کے لیے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیا تھا اس کے بعد شارک نے بھی دلی کے نامی وقیلوں کے ذریعے مکل رہت کیسے سمپرک کیا اور تب کہیں جا کر آرین خان کو زمانت مل پائی وہیں نواب ملک اور انیل دیش مبی موٹی رقم والے وقیلوں کے ذریعے کوٹ جا چکی ہیں مگر انہیں بھی ابھی تک زمانت نہیں مل پائی ہیں اور اس بات کو راؤت اور ان کا پریوار اچھی طرح سمجھتا ہے اسی لیے سنجے راؤت کے بھائی سنیل راؤت نے سیدھے دلی کا رکھ کیا ہے تاکہ وہاں جا کر نامی وقیلوں سے سمپرک کیا جا سکے اور راؤت کو جیل سے باہر نکالنے کا توڑ نکالا جا سکے اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق سنیل راؤت بڑی امیدوں کے ساتھ دلی گئے مگر ان کے ہاتھ وہاں کچھ بھی نہیں لگا سوتروں کی معنی تو سنیل راؤت نے دلی کے پانچ ورشت وقیلوں سے اپوائنمنٹ بھی لی مگر صرف دو سے ہی ملاقات ہو پائی وہ بھی لمبے انتظار کے بعد اب دلی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ دلی میں ایک سے بڑھ کر ایک اور نامی وقیل ہیں یہ سبھی ایسے وقیل ہیں جو ایک ایک سنوائی کا دس دس لاکھ روپے لیتے ہیں صرف ایک ایک سنوائی کے لیے موٹی موٹی رقم وصولتے ہیں اور سنیل راؤت کی کوشش تھی کہ وہ ان میں سے کسی وقیل کو سنجا راؤت کے کیس کے لیے ایگری کروا پائے مگر ہوا کیا وہ دیکھئے سامنے آ رہا ہے کہ سنیل راؤت نے ان سبھی سینئر ایڈوکیٹ سے ملنے کے لیے سمیں مانگا تھا مگر وہ صرف ابیشیک منو سنگوی اور کپل سببل سے ہی مل پائے وہ بھی سنیل راؤت سے ان کی ڈیریک ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ان کے سٹاپ سے ہی ملنے کا موقع ملا سوتروں کے مطابق ابیشیک منو سنگوی کے سٹاپ کے ہیڈ سے ملنے کے لیے سنیل راؤت کو قریب چار گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا اس کے بعد ملاقات تو ہوئی مگر کسی بھی طرح کی بات نہیں بن پائی سامنے ہے کہ سنگوی کے پرسنل اسسٹنٹ نے سنیل راؤت کو ساپ انکار کر دیا کہ ان کا کیس وہ نہیں لڑ پائیں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ بیست ہیں اس کے بعد سنیل راؤت نے اور بھی کئی وکیلوں سے ملنے کی کوشش کی مگر کہیں پر بھی بات نہیں بن پائی آخر میں سنیل راؤت کو کپل سببل کے آفیس سے ملنے کا وقت دیا گیا مگر وہاں بھی کپل سببل خود موجود نہیں تھے اور ابھی سنیل راؤت کو منع بھی نہیں کیا گیا مگر کنفرم بھی نہیں کہا گیا کہ کپل سببل سنجے راؤت کے کیس کے لئے ممبئی آ جائیں گے پر ہاں منع بھی نہیں کیا گیا یہاں پر بھی سنیل راؤت کی کپل سببل سے نہیں بلکہ صرف ان کے سٹاپ کے ہیڈ سے ہی ملاقات ہو پائی یعنی کہ ہر طرف سے نراشہ کے بعد سنیل راؤت کو کپل سببل کے آفیس سے تھوڑی سی راحت ملی ہے مگر ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کپل سببل ممبئی آئیں گے اور سنجے راؤت کا کیس لڑ پائیں گے اب آپ کو جان کر حیرانی ہوگی دوستوں کہ یہ صرف ایک زمانہ تیاجکہ پر سنوائی کے لئے ہو رہا ہے سنیل راؤت اتنے وکیلوں سے صرف اسی لئے مل رہے ہیں تاکہ وہ 16 ستمبر کو پی ایم ایلے کوٹ میں سنجے راؤت کی بیل اپلیکیشن پر سنوائی کے لئے ممبئی آ سکیں کیونکہ اسی دن کوٹ کی طرف سے ایڈی کو اپنا جواب داخل کرنے کا بگ دیا گیا ہے اور ایڈی اپنے جواب کے ذریعے کوٹ کو اپنے پکش میں کرنا چاہے گی ایڈی کی پوری کوشش ہوگی کہ سنجے راؤت کو کسی بھی قیمت پر زمانت نہ مل پائے اسی لئے سنیل راؤت دلی کے وکیلوں کی مدد سے سنجے راؤت کو جیل سے باہر نکلوانا چاہتے ہیں اور ویسے تو ممبئی میں بھی وکیلوں کی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک دگج اور سینئر وکیل ممبئی میں ہے مگر نواب ملک اور انیل دشمک کے کیس سے سبق لیتے ہوئے سنیل راؤت نے دلی آنے کا فیصلہ کیا سامنے تو یہ بھی آیا ہے کہ جب سنیل راؤت اور ادھر تھاکرے کی ملاقات ہوئی تھی تب دونوں میں وکیل کو لے کر بھی چلچہ ہوئی تھی اور ادھر تھاکرے کی سلا پر ہی سنیل راؤت دلی آئے اور وکیلوں سے ملاقات کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کی سنجے راؤت کو لے کر 16 ستمبر کو کورٹ میں کیا ہوگا کیا دلی کے کسی نامی وکیل کی مدد سنجے راؤت کو مل پائے گی کیا سنجے راؤت کی زمانہ کے لیے وکیل کورٹ کو منع پائیں گے اب یہ سب 16 ستمبر کو ہی پتا چلے گا